بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سیبی کازم سعودی عرب جو جدید سعودی عرب ہے وہ انیس سو بتیس میں تقریباً قیام عمل میں آیا آل سعود ایک بڑا قبیلہ ان کا ایک بڑا اثر اور سوخ تھا اور وہ اس پورے علاقے کے مالک بن چکے تھے آل سعود کے اس وقت جو شاہ سلمان صاحب ہیں وہ اس کے سربراہ ہیں آل سعود پچیس ہزار کے قریب مشتمل لوگوں کا ایک بڑا قبیلہ ہے دو سو بیس کے قریب تو صرف شہزادیں ہیں ان کے ایسے میں شہزادوں کی آپس کی لڑائی اقتدار کوئی پہلی بار کوئی نئی بات نہیں ہے لیکن سعودی عرب میں بادشاہت کا نظام عام علاقوں کی طرح یا عام بادشاہت کی طرح نہیں جہاں پر بادشاہ اپنا اقتدار جو ہے وہ ولی عید کے پاس منتقل کرتا ہے یا اس کے جانے کے بعد جانشین ولی عید بنتا ہے سعودی عرب میں بادشاہ کے جانے کے بعد یہ اقتدار اس کے بتیجے کے پاس جانا تھا جسے انہوں نے دو ہزار سترہ میں تبدیل کیا بادشاہ نے اس کو تبدیل کر کے اپنے بتیجے سے اپنے بیٹے اپنے چہیتے بیٹے جنہیں شاہ سلمان بہت پسند کرتے ہیں محمد بن سلمان کے حوالے کیا وہ کرون پرنس بنے ملٹری پر سیکیورٹی پر ان تمام چیزوں کا ان بھی دسترست ہے محمد بن سلمان ایک کافی ویجنری آدمی ہے انہوں نے سعودی عرب کو ٹور سپورٹ بنانے کی کوشش کی وہاں پر سنما گھر کھولے گئے تفریق کھولی گئی کانسٹ شروع کرا دیئے پارک بنانے شروع کر دیئے عورتوں کو ڈرائیونگ کا حق ووٹنگ کا حق یہ تمام چیزیں محمد بن سلمان نے کی لیکن دوسری جانب اقتدار کے لیے وہی کام کرتے رہے جو پہلے ہوتے رہے تین مرتبہ ان کے اخلاف بغاوت ہو چکی ہے پشلی دفعہ جب بغاوت ہوئی تھی تو کرپشن کے نام پر تیس لوگوں کو انہوں نے پکڑ کا رٹس کارٹن میں رکھا حفظ بیجا میں اور ان سے پھر لاکھوں کروڑوں ڈالر لینے کے بعد ان لوگوں کو چھوڑا ان لوگوں نے پھر بعد میں آ کر خاموشی اختیار کی رسائیٹ بڑھو گئے اس وقت پرنس احمد پرنس محمد اور پرنس نائف یہ تین شہزادیں اس وقت ان کی پکڑ میں ان میں سے ایک ان کا بھائی ایک ان کا چچہزاد اور ایک ان کا سگا چچا یہ وہ تین لوگ ہیں لیکن یہ ان کی روایت ہے شاہ فیصل مرہوم جو کہ سعودی عرب کے ایک مشہور لیڈر ہیں ان کی ہسٹری میں گراب دیکھیں تو انہوں نے اپنے بھائی سعود کو دربدر کیا تھا اس کے بعد ان سے سعودی نیشنیلٹی تک لے لی تھی بعد میں شاہ فیصل کو ان کے بتیجے نے مار دیا اس لیے یہ ایک ٹرینڈ ہے جو اقتدار کے نام پر حوص کے نام پر چلتا رہتا ہے اور یہ آگے بھی چلتا رہے گا لیکن سب سے اپورٹن بات یہ ہے کہ اس خطے میں امن امان اور وہ خطے سے جنگ باہر نہیں جانی چاہیے اس وقت کرونا کے نام پر سکول بند کیے گئے ہیں اور کرونا کے نام پر ایون سعودی عرب صفائی کے نام پر آپ نے دیکھا ہوگا ہر میں نے شریفین کو بھی تھوڑی دیر کے لیے بند کیا گیا لیکن کہا جاتا ہے کہ یہ سب وہ حفاظتی طریقے تھے جس کی بنا پر انہوں نے ابھی جو چار شہزادے اور ان کے ساتھ تمام سیکیورٹی انٹیلیجنس کے لوگ پکڑے بلکہ ایک پورا علاقہ سیل کیا جو کہ ایران کی سائٹ پر زیادہ قریب لگتا ہے جہاں سے ایراک کا شہر بسرا نظر آتا ہے ان کا کہنا ہے کہ شاید اس علاقے سے کوئی شورش ہو سکتی ہے یمن پر ایک قیرہ موقف رکھتے ہیں محمد بن سلیمان لیکن تین مرتبہ کی بغاوت کے بعد کیا آنے والے دنوں میں وہ اپنے اقتدار کو بچا سکیں گے کیونکہ ماضی میں جس طرح ہم نے دیکھا کہ جو ان کے ساتھ ہوتا رہا یہ ان سے پہلے لوگوں کے ساتھ ہوتا رہا یہ اس طرح ہوا تو پھر ان کے لئے بڑی مشکل ہوگی دوسری جانب افغانستان میں جمہوریت کا ایک بڑا مزاک ہوا دو صدور بیق وقت حلف لیتے رہے ایک اشرف گنی جو پختون ایک بڑی آبادی کو رپریزنٹ کرتے ہیں ان کے ساتھ پختون آبادی موجود ہے دوسرے عبداللہ عبداللہ تو شمالی اتحاد کو رپریزنٹ کرتے ہیں اور ان کے ساتھ بھی کچھ لوگ موجود ہیں پچھلی دفعہ کے الیکشن میں عبداللہ عبداللہ نے الیکشن ماننے سے انکار کیا امریکن انٹرفینس کے بعد دونوں کو بٹھا کر ٹیبل پر چیف ایکزیکٹیو کی نئی سیٹ کریئٹ کی گئی اور عبداللہ عبداللہ اس پر کام کرتے رہے اس دفعہ پھر عبداللہ عبداللہ نے بات نہیں مانی ظلم خلیل کے ثروع امریکہ نے بڑی کوشش کی اقت وقت خلف لے رہے ہیں اب ملٹری کس کی بات مانے گی سپریم کورٹ الیکشن کمیشن اور لوگ کس کی طرف دیکھیں گے وہ تو بظاہر اشرف غنی کی طرف ہی لگ رہے ہیں اور سب سے بڑھ کر اس علاقے میں جو بڑا فریق ہے امریکہ جنہوں نے اس علاقے سے نکلنا ہے پاکستان کی طرف سے علی وزیر محسن داور افتاب شیر پاؤ فرطولہ بابر اور ان کے ساتھ محمود اچکزہین ان لوگوں نے شرکت کی خیبر پختونخواہ کے نام پر دعوت آئی اور یہ لوگ وہاں افغان صدر کی جو حلب برداری کی تقریب تھی اس میں شامل ہوئے ہیں دوسری طرف مولانا فضل رحمان صاحب پاکستان مسلم نے نون نے نہ جا کر ایک بہت بڑا اچھا اقدام کیا حکومت نے تو افکورس پی ٹی آئی کی حکومت ہے انہوں نے کسی کو نہیں بیجنا تھا کہ افغان صدر کی پولیسی ان کے بیانات ان کی ٹویٹس سب کے سامنے ایک روشن خیال کی طرح ہے کہ وہ پاکستان کے بارے میں کیا سوچتے ہیں افغانستان اور سعودی عرب میں یہ جو شورش ہے جو مسئلہ برپیس کا پاکستان پر کیا اثر ہو سکتا ہے افغانستان کے چالیس لاکھے قریب مہاجرین اس وقت پاکستان میں موجود ہیں یہ لوگ کافی عرصے سے موجود ہیں اور ہماری ایکانومی پر آپ کے سامنے پاکستان ان کو پناہ دی اپنا بھائی سمجھا اپنی روٹی شیئر کی دوسری طرح سعودی عرب میں چالیس لاکھ اقریب پاکستانی روزگار کے لیے موجود ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں ملکوں میں کسی قسم کی بھی اگر ڈسٹرمنس ہوتی ہے کچھ شورش ہوتی ہے کچھ سیاسی پولٹیکل انسٹیبلیٹی ہوتی ہے تو یہ لوگ یا واپس آتے ہیں یا جاتے ہیں دونوں صورتوں میں اس پورے خطے پر خاص طور پاکستان پر ایک بڑا گہرہ امپیکٹ ہوگا چالیس لاکھ لوگ بہت زیادہ ہوتے ہیں اس لیے اس قطعے پر آنے والی تبدیلیوں میں سیاست پر آگے مزید کیا ہو سکتا ہے میرے ساتھ رہیم اللہ یوسف زعی صاحب جو افغان امور کے بڑے ماہر ہیں اس علاقے میں رہتے ہیں انہیں پڑی اچھی طرح پتہ ہے اس ساتھ عرب معاملات پر بھی نظر رکھتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد ان سے بات کرتے ہیں میرے ساتھ رہی افغانستان میں ابھی ہم نے دیکھا آپ کو نہیں لگتا کہ یہ جمہوریت کے ساتھ ایک بڑا مزاق ہے یہ بڑی عجیب و غریف رہا ہے پتہ نہیں کسی اور ملک میں بھی ایسا ہوا کہ ایک ہی دن ایک ہی ساتھ میں ایک ہی ملک میں دو صدور نے حرف پتایا ہے اور دونوں دعویٰ کر رہے ہیں کہ وہ ہی اصلی صدر ہیں اور ویسے تو زیادہ جو وقت ہے اور کریٹی بلکی ہے وہ سب گانی کو مل رہی ہے یہ کہ ان کی جیت کا اعلان افغانستان کے انتخابی کمیشن نے کیا ہے اور ان کی جو تکلیف ہوئی اور اسے وفادائی کی اس میں آپ کو پتا ہے کہ جو ان کے ادارے ہیں جو ان کے سپریم کورٹ ہے یا جو ان کے سیکیورٹی کے ادارے ہیں وہ بھی شریک ہوئے اور گائی ملکی سفارتکار بھی شریک ہوئے خاص طور سے امریکہ کے سفارتکار بھی شریک ہوئے تو وہ ارگ میں ہوا ہے ارگ ان کا پیلش ہے شاہی محل ہے پرانا اور وہیں تھے ان کے دفتر ہو رہے ہیں اور اکٹر رب اللہ کہ اس کے بلکل قریب ہی ادار پیلش وہ بھی ایک محل ہے تو اس میں وہ ان کو دفتر تھا جدی چیت اگزیکٹی تھے لیکن اس میں سیاسی لوگ سکاتی تھے یہ ان کے اہامی ہیں لیکن اس میں سفارتکار وغیرہ نہیں تھے تو میں سمجھ جاؤں کہ یہ ایک بہلا سیاسی گوھران ہے اور جو جمہوریت ابغانستان میں ہے اس وقت اس نے اٹھارہ انیس سال سے نو انتخابات بھی ہو چکے ہیں صدارتی اور پارلیمانی تو ہر بار ہم نے دیکھا کہ دانزی کے اضامات لگے کہ مولیت بڑی کمزور ہے وہاں کی اور یہ حال ہے کہ آپ اس کے مسئلے سیاسی طور پر حال نہیں کسبتے اور متوازی حکومت قائم کر دی گئی ہے میرے خیال میں یہ افغانستان کا نظام اس طریقے سے نہیں چلے گا اور وہاں جو امن کی کوشش میں ہو رہی ہیں اس کو نقصان پہنچے گا اچھا رہین صاحب ان دونوں میں سے کون اگر صدر منتخب ہوتا یا ہوگا اشرف غنی یا عبداللہ عبداللہ تو وہ پاکستان کے حق میں بہتر ہوتا یا ہے میرے خیال میں پاکستان کی تو دونوں ہی مخالف رہے ہیں اور تنقید کرتے رہے ہیں اشرف غنی آج پر زیادہ تنقید کرتے ہیں اس لیے کہ ان کا یہ خیال ہے کہ پاکستان طالبان کی حمایت کر رہے ہیں اور اس سے ان کی حکومت کمزور ہوئی ہے اور یہ عمل مائدہ ہوا ہے وہ بھی ظاہر طالبان کو صحفہ جا ہوا ہے پاکستان کی ریپٹیشن بہتر ہوئی ہے پاکستان نے اس نے ایک اہم کردار ادا کیا عبداللہ جو ہے پہلے کے بڑے مخالف سے غیسلیہ کا تعلق صاحب کا شبالی کی حال سے تھا پاکستان مخالف رہا ہے لیکن آج کل کچھ ان کی خیالات میں ایک مصبت تبدیلی آرہی ہے اور وہ جس طرح کہہ ہیں کہ وہ بغیر شرط کے طالبان اور پہلے یہ جو باقی اشیوز ہیں پاکستان اور پاکستان کے اس کے بارے میں صحی اللہ عبداللہ کی جو خیالات ہیں وہ مصبت ہیں یعنی وہ چاہتے ہیں کہ محمد محسید کے ذریعے پاکستان سے حل ہو جائیں اچھا رہیم صاحب پاکستان کی طرف سے محمود اچک علی وزیر موسن داور فرط اللہ بابر شیر پاؤ صاحب یہ سب لوگ وہاں گئے مولانا فضل ایمان اور مسلم نون کی طرف سے کوئی نہیں جانا تھا آپ اس ساری چیزوں کو کس طرح دیکھ تے کیا لوگ وہاں جانا چاہیے تھا اور جو وہاں پاکستان مخالب باتیں ہوئی تھی ان کی موجودگی میں تو کیا کر رہا جائے تو انہوں نے دعوت قبول کی دعوت آئی تھی افغانستان سے اور اشرف گھنی کے لوگ انتویر اس کی جواب نے گئے اور وہ افغان حکومت تو حاصل ہوتے ان لوگوں کو بلہتی ہے جو ان سے ان کا تعلق ہے تو ان کے ہامی رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ کچھ ہی ان کو بلاتے احریک انساء پاکستان نواز یا جو ملا تذور احمان کے جی وائیت ہیں ظاہر ان کے خاص دوست یا عامی نہیں ہے لیکن ان کو حکومت جانے بھی ہے ٹھیک ہے اس میں کوئی بلائی نہیں ہے اور ان کے سے ہی کچھ بات چیز پہ ہوتی ہے کچھ معاملات بی سو پہ اس میں ایک پاکستان میں پاکستان پاکستانیوں کو پاکستان کے مفادات کا خیال کرنا ہے اگر وہ جو وہاں کے جگرے ہیں سیاست کے اس میں اگر ملہ مفتو جائیں گے احمی کی عماد کریں گے یا افغانستان کی جو سوچ ہے جو ان کا نکتہ نظر ہے پاکستان کے حوالے سے یا پاکستان میں اعتراض ہو گا محمد من سلمان نے اپنے بھائی اپنے بھتی اپنے چچا کو حراست میں لے لی ہے تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ سعودی عرب کے جو حالات ہیں وہ بھی پاکستان پر کسی طرح کا اثر یا امپیکٹ کر سکتے ہیں میرے خیر میں وہاں پہ تو اکسی جنگ ہے اور بلانے بادشاہ بھی اس طرح کرتے تھے اور اپنے بھائیوں کو قتل کرتے پھر ابھی خمس کر نہیں ہو رہا کہ قتل نہیں کر رہے لیکن ان کو درستار کرتے رہے ان کو عوضو سے اٹھاتے رہے جا یہ کہ میرے خیر میں جو کی حکم ہوتا ہے گی پہلے بھی ایسا ہو کئی بادشاہ ہے تو ان سے مشغیت ہوتا پاکستان کی تعلقات بہتر رہے میرے خواب پاکستان اور سوڈی عرب ایک دوسرے کی ضرور ہیں اور سوڈی عرب کو رہے رہے پوڑی تربیہ کو سوڈ رہے چھے چھے تعلقات ہو چاہیے اور پاکستان ایک ایک ایسا بھلا ملک ہے اور پاکستان کو سوڈیا کہ انداز چاہیے وہاں پر پاکستان نہیں تو یہ حصہ ایسا ہے کہ جو بھی دلچہ آئے گیا جو بھی مسائے گی اسے پاکستان کی پہلو کر دیس رہے ناظرین آپ نے آج کا پرگرام دیکھا آپ نے رحیم اللہ یوسف صحیح صاحب کی جو افغان امور کے مائر ہیں وہ اس خطے میں جو تبدیلیوں ہوتی ہیں ان کو بڑے بغور دیکھتے رہتے وہاں اور ان کے وہاں پر حکومتی بھی اور اپوزیشن کے لوگ ہیں سب سے تعلقات اچھے ہیں اور بہتر جانتے کہ معاملات کس طرف جا رہے ہیں اسی لئے میں نے سوچا آج کے پرام ان سے بات کریں ایک پرام افغانستان ایک پرام سعودی عرب یہ نہ صرف پاکستان کے لیے اپنے لیے بلکہ پورے خطے کے لیے ایک بڑی خوش آئند اور اچھی بات ہوگی اور اللہ سے دعا ہے کہ تمام مسلم مبالک میں اسی طرح اتحاد اور امن قائم ہو تاکہ وہ اپنے مسائل حل کر سکیں اپنی عوام کے مسائل حل سکیں اور جو مشکلات درپیش ہیں جیسے مسائل کے طور پر سکتے بڑے مشکل جو کرونا وائرس پھیل رجز انداز سے اس کے لئے کو تدابیر کریں اس کے بہتری کریں اپنی عوام کے لئے اپنے لوگوں کے لئے